اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج کی یہ ویڈیو بہت سپیشل ہونے والی ہے کچن میں آج بہت کمال کی ریسپی بنے گی جب آپ یہ ریسپی ایک بار اپنے گھر پہ ٹرائے کریں گے نا تو آپ ہمیشہ اسے اپنے گھر پہ ہی بنائیں گے ہوتلوں ریسٹورانٹس کی کروا دیں گے آپ لوگ چھٹی ریسپی بہت آسان طریقے سے بتاؤں گی آپ بس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا انشاءاللہ بہت مزا آنے والا ہے چلیے آپ کا ٹائمز آیا کیے بینہ اپنی زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس شاندار ٹیسٹی اور ایزی ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں جو چیز سب سے پہلے چاہیے ہوگی یہ ہمارے پاس ایک پاوپ بونلیس سیکن ہے آپ اس کی کٹنگ چیک کر سکتے ہیں اس کو ہم نے کیوگز میں کٹ کر لیا ہوا ہے دوسری طرف گیس پہ رکھیں گے ہم ایک عدد کڑا ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً 3 ٹیبل سپون کے قریب یہ ہمارے پاس ککنگ آئل ہے ککنگ آئل جب اچھے سے گرم ہو جائے تو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہاف ٹیبل سپون کے قریب ہمارے پاس ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے اس کی ہم یہاں پہ 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے بھنائی کر لیں گے اس ادرک لیسن کے پیسٹ کو میں نے فریز کیا ہوا ہے اگر آپ لوگوں کو بھی ریسپی چاہیے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا فریز کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے کوئی ریسپی بنانی ہو یا ہنڈی وغیرہ بنانی ہو وہ بہت فٹا فٹ سے بن کے تیار ہو جاتی ہے اور یہ انشاءاللہ 6 ماہ تک ایزیلی چل سکتا ہے بلکل بھی خراب نہیں ہوتا ترک لیسن بھون چکا ہے اچھے طریقے سے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بونلیس چکن جس کو ہم نے کیوگز میں کٹ کر لیا ہوا ہے اس چکن کی ہم کریں گے یہاں پہ بھونائی اچھے طریقے سے یہ پہلے پینک ہوگا بعد میں یہ وائٹ ہونے لگ جائے گا چکن آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست سا بھون رہا ہے اب اس کو ہم مزید بھونائی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر خوبصورت سا گولڈن کلر بھی آنے لگ چکا وہ ہے اور اس میں اب ہم کچھ ڈالیں گے سپائیس سب سے پہلے یہ ڈی ٹیبل سپون کے قریب ہمارے پاس سرکا ہے ون ٹیبل سپون چیلی سوس اور یہ ون ٹیبل سپون سویا سوس اگر یہ سوسیز آپ کے پاس نہیں ہے تو سکٹ کر دیجئے گا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کے قریب یہ ہمارے پاس کٹی ہوئی کالی مرچ ہے ہاف ٹی سپون نمک ہے اور یہ ہاف ٹی سپون زیرے کا پاودر ہے اچھے سے کریں گے اس کی ہم مکسنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوسیز جو ہیں اس میں ہم نے جو ایڈ کی ہیں اسی میں ہی چکن بہت زبردست سا گل جائے گا آپ سپائسز اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جو ریسپی میں بنا رہی ہوں اس میں چکن ہمیشہ جو ہے فرائی کر کے ڈالا جاتا ہے لیکن میں فرائی بلکل بھی نہیں کر رہی میں بلکل نئے طریقے سے آپ کو بتا رہی ہوں جو کہ بہت زیادہ آسان ہے اس کو ہم یہاں پہ دو سے تین منٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ چکن ہمارا زبردست سا گل جائے ملتے ہیں دو سے تین منٹ کے بعد پھر چلتے ہیں آگے کے پراسس میں دو سے تین منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس کو کور کیے ہوئے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو الحمدللہ چکن ہمارا بہت زبردست سا گل چکا ہوا ہے اب ہم اس میں کچھ ویجیٹیبلز ایڈ کر دیں گے جس میں جائے گا سب سے پہلے یہ ہاف کپ کے قریب ہمارے پاس یہ کیپسی کم ہے اس کو اس طریقے سے میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا ہوا ہے یہ بلکل اسی طریقے سے اس میں جائیں گی ہاف کپ ہی ایڈ کریں گے اس میں کیوبز میں کٹ کیے ہوئے پیاس اور یہ ایک میڈیم سائز کا ٹیماتر تھا اس کو بھی ہم نے بہت زبردست سا کیوبز میں کٹ کر لیا ہوا ہے اچھے سے کریں گے اس کی مکسنگ آپ لوگ اتنے میں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے میں آج کلا آپ بہت کنجوسی کر رہے ہیں تو پلیز آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں آج کے آج آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا ان ویڈیوٹیبلز کی یہاں پر ہم نے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے بھنائی کر لینی ہے الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ویڈیوٹیبلز کی بہت زبردست سی بھنائی جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے فور ٹو فائف ٹیبل سپون ہمارے پاس آئیے کیچپ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں نو ایشو اچھے طریقے سے ہم کریں گے اس کی مکسنگ الحمدللہ آپ دیکھئے چکن منچورین بہت زبردست سا تیار ہو رہا ہے ابھی ان ویڈیوٹیبلز کو ہم مزید گلائیں گے تھوڑا سا اور اگر آپ لوگ گریوی والا چکن منچورین چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی بھی میرے سپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بھی بہت ایزی اور بہت زبردست سا بن کے تیار ہوتا ہے آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو میں انشاءاللہ بہت جلد اس کی ریسپی لے کے آؤں گی اسے ہم چار سے پانچ منٹ کے لیے لو فلم پہ کور کر دیں گے تاکہ سبزیاں جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے گل جائیں ساتھ رہیے گا جائیے گا بلکل بھی کئی نہیں فائنل لوگ کو مسمت کریے گا یہاں پہ ہو چکے ہوئے ہیں چار سے پانچ منٹ اس کو کور کیے ہوئے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویجیٹیبلز ہماری بہت زبردست سا یہاں پہ سوفٹ ہو چکی ہوئی ہیں گل چکی ہیں اب اگر آپ لوگوں کے پاس لاسٹ پہ گرین پیاز ہے نا تو کیا ہی بات ہے آپ وہ ایٹ کر دیجئے گا میرے پاس نہیں ہے میں اس میں ہرہ دنیا ایٹ کر رہی ہوں اب ہم چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرح فائنل لوگ کو مسمت کریے گا بہت مزا آنے والا ہے تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماؤتھ وارٹرنگ چکن منچورین ہمارا جو ہے وہ بن کے ہو چکا وہ ہے تیار یہ بہت ایزیلی طریقے سے میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہے تو ضرور آپ لوگ اسے اپنے گھروں پر ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ اسے کھائیں ایگ فرائیڈ رائس کے ساتھ یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگنے والا ہے اور ایگ فرائیڈ رائس کی جو ریسپی ہے وہ میرے چینل پر موجودہ ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا آپ نے اپنا دھیر سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہو نیکسٹ ریسپی کے ساتھ ملتی ہو دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ